بلی ہمی صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یادِ مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کی چوکھٹ پر یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے اور یہ دربارِ رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں تو ہاتھ خالی غیر لی جایا نہیں کرتے اور محمد مصطفیٰ کے باگ کے سب پھول ایسے ہیں جو بین پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے آلِ رسول کا جنو کر بیٹھا ہے درہ بولے سبحان اللہ اوچھی درہ بولے سبحان اللہ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے میرے بھائی ہے دولحسن بھائی انہوں نے مجھے حکم دیا میں ہر سال کی طرح حاضر و خدمت ہوں گا جی حمد اللہ میں پکہ سننی ہوں الحمدللہ اور اپنے عقیدے کی بات کروں گا ٹھیک ہے جی چونکہ آپ میرے بھائی بیٹھے ہیں میرا عقیدہ جو آپ کے عقیدے سے مل جائے آپ نے اس پر مجھے دات ضرور دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ سب کی مہربانی چند منٹوں کے میری حاضری ہے میں جو اپنے عقید پیش کروں آپ اگر آپ کے دل کو لگے تو آپ ضرور بھولئے گا ایک بار درود پاک سارے پڑھیں اللہمہ صلع علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہمہ صلع علیہ سیدنا و مولانا محمد کائنات تمامی ہک پاسے کائنات تمامی ہک پاسے پنج تندہ کھرانا ہک پاسے مرسلت نبی سب ہک پاسے مرسلت نبی سب ہک پاسے حسنہ دانانا ہک پاسے اللہمہ صلع علیہ سیدنا مرسلت نبی سب ہک پاسے مرسلت نبی سب ہک پاسے سوچھو ہیں آج کل بار بار میڈیا پر ہمارے نبی کی ناموس پر حملے ہو رہے ہیں آشک کہتا ہے ہمارا بھی عقیدہ ہے کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد عقیدہ ختم نبوت کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد یہ جو جملہ میں نے بولا ہے نا اس پر اپنے بھی بولتے ہیں اور بیگانے بھی بولتے ہیں لیکن اگلا جملہ ایسا ہے کہ صرف اپنا بولے گا بیگانہ بولے نہیں سکتا کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد شیرِ خدا نہیں ہے شیرِ خدا نہیں ہے کوئی مرتضی کے بعد نارے ہیدری شیرِ خدا نہیں ہے بولو شیرِ خدا نہیں ہے جس کا کیسا ہے دونوں ہاتھ پھیلا کے بولے گا شیرِ خدا نہیں ہے کوئی مرتضی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اگلا جملہ عاشق نے سب کے بیٹے دیکھے سب کے بیٹے دیکھے عاشق نے کسی کا بیٹا ڈاکٹر ہو نا ڈاکٹر باپ پھولے نہیں سماتا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے کسی کا بیٹا سرکاری عوضے پر چلا جائے باپ زمین پہ نہیں رہتا آسمانوں پہ چلا جاتا ہے میرا بیٹا سرکاری عوضے پر ہے عاشق نے سب کے بیٹے دیکھے مگر فیصلہ کیا کیا عقیدہ میرے تو بولیے گا اگلا جملہ آپ کے دلوں کے تار ہلائے گا ایسا جملہ ہے اگلا توجہ کیجئے گا اوہ بیٹے نہیں کسی کے حسن اور حسین سے نا فاطمہ سیمہ ہے نا فاطمہ سیمہ ہے کوئی فاطمہ کے بعد شہرِ خدا نہیں ہے ابھی جملے پر پتہ نہیں کون کون بولے گا اور کون رہ جائے گا بات وفاداری کیا گئی عاشق کہتا ہے عباس تیرے نام کو میں اپنے خون سے مجھے پتہ نہیں کون کون دا دیتا ہے کون کون بولتا ہے عباس تیرے نام کو میں اپنے خون سے لکھوں وفا سے پہنے یا لکھوں وفا کے بعد نارے حیدری لکھوں وفا سے پہنے یا لکھوں وفا کے بعد شہرِ خدا نہیں ہے اگلا جملہ سنیے گا دربار شام میں کہا زینب نے سن یزید دربار شام میں کہا زینب نے سن یزید درتے نہیں کسی سے ہم بس ایک خدا کے بعد درتے نہیں کسی سے پانچوہ شہر میرا آگے سے لے کر پیچھے تک پتہ نہیں کون بولے گا کون رہ جائے گا وہ قتلِ حسین اصل میں مر کے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد میرے مرشدِ کریم ہے میرے مرشدِ کریم ہے پیر سیدنور گلانی صدرہ شریف والے ان کے سامنے میں نے کلام پڑھا نا کہتے ہیں عثمان قادری جو شیر پڑھا بھی آپ کو میں نے سنایا زیادتی نہ کر بھئی میں نے کہا سرکار میں نے کیا زیادتی کی ہے کہنے نے کہ کیا پڑھ رہے ہو میں نے کہا جو مولانا محمد علی جوہر نے لکھا ہے وہی پڑھا ہے قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد آپ نے فرمایا یہ حق نہیں ہے میں نے کہا جو پھر حق کیا ہے آپ نے فرمایا اس جملے کو اس طرح پڑھا کرو کہ قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہو گیا ہوئی ہوتا نہیں ہے اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد جس کا قیدہ ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے نارے حیدری اسلام زندہ ہو گیا اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد شیرِ خدا نہیں ہے آپ کا بہت شکریہ اتنی محبت سے آپ نے یہ باتیں سنی اللہ پاک آپ کو سلامت رکھ لیے ایک کلام کے تین شیر سنانا چاہتا ہوں تین شیروں پھر میں آپ کو آپ کے مطلب کی بات سنانا بیس پچیس سال پہلے اگر آپ دیکھیں تو کیا ہوتا تھا جب ربی اولول کا مہینہ آتا تھا دیوانہ جاگ جاتا تھا میری آقا کی آمد کا مہینہ آ گیا اب میں نارے بھی لگاؤں گا جھنڈے بھی لگاؤں گا جھنڈیاں بھی لگاؤں گا لنگر بھی پکاؤں گا ملاد بھی سجاؤں گا گلیاں بھی سجاؤں بزار بھی سجاؤں تکان بھی سجاؤں مکان بھی سجاؤں مسجدیں بھی سجاؤں گا تو جلوس میں بھی جاؤں گا ایسے ہوتا تھا یہ نہیں ہوتا تھا لیکن اب عاشق بڑے تیز ہو گیا بھائی دوہزار اٹھارہ آ گیا ہے اب کیا ہونے لگا ہے اب تو روز نبی کا ملاد سجاتے ہیں اب آت بدل گئی ہے بھائی میں پورا پاکستان گھومتا ہوں اب کیا ہو رہا ہے اب تو کل خانی ہے تو نبی کا ملاد چالیسوہ ہے تو نبی کا ملاد برسی ہے تو نبی کا ملاد شادی ہے تو نبی کا ملاد اقیقہ ہے تو نبی کا ملاد سال کی راہ ہے تو نبی کا ملاد کوئی پیدا ہو جائے تو نبی کا ملاد کوئی خود ہو جائے تو نبی کا ملاد دوسری پارٹی پریشان ہے دوسری پارٹی پریشان ہے وہ کہنے لگے پہلے ان کو سپاروں سے روکی کھڑے تھے کل خانی میں سپارے نہ پڑو انہوں نے تو ناتے بھی شروع کر دی ہیں وہ کہتے ہیں بھائی تمہاری میرے بھائی خالی سپاری پڑھ لو تو عاشق بولا بھائی ہم تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہر میں فیلچ آقادی اگر بات حق لگے تو حق کے کنارہ لگانا ہے ہر میں فیلچ آقادی گلبات ضروری ہے ضروری ہے کہ نہیں ہے بھئی ضروری ہے تو سیدھا ہاتھ اٹھا کے ہر میں فیلچ آقادی گلبات ضروری ہے ہر میں فیلچ آقادی گلبات ضروری ہے ہر میں فیلچ آقادی گلبات ضروری ہے وہ کہندہ ہے کنی ضروری ہے کنی دیوانہ بولا جی میں حمد ضروری ہے بے جی میں حمد ضروری ہے امینات ضروری ہے جی میں حمد ضروری ہے امینات ضروری ہے سبجھو اے منکیر من جاؤ یار منکیر بیٹھے کے آشک بیٹھے آشک ہے تو دونوں ہاتھ اٹھا کے نمائے رسالت اے منکیر من جاؤ اے منکیر من جاؤ مختار نبی انو اے منکیر من جاؤ مختار نبی انو بخشش لئی مہشن نیچے اور جنی ذات ضروری ہے حق ہے ایسے یہ جی بولو یار حق ہے اچھ ہی بولو حق ہے اچھا دو کھڑے تھے دو کتنے کھڑے تھے دو سر سے سر جوڑ کے ایک دوسری کہنے لگا آشکوں کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں یہ تو بڑے بڑے ملاد سجاتے ہیں مرچے بھی بڑی لگاتے ہیں اللہ جانے ان کے پاس پیسے کہاں سے ہماری دو ٹیم کی روٹی پوری نہیں ہوتی اتنوں کو لنگر کہاں سے کھلاتے ہیں اللہ جانے ان کے پاس پیسے کہاں سے ایک کہنے لگا ان کی ملنے لگی یہ ملنے دوسرا بولا نہیں زمی دارہ ہے آشک بولا بھائی پہلے بجلی پوری نہیں آتی ملے کہاں سے چلائے واقعی رہ گیا زمی دارہ زمی دارے سے آج کل کھاد کے پیسے نہیں نکلتے ملاد کے پیسے کہاں سے نکلتے وہ کہنے لگا پھر یہ پیسے کہاں سے آرہے ہیں آشک بولا سنو ہمیں پیسے کہاں سے ملتے ہیں اگر اب شاہ شمدربار پہ آپ نہیں بولے تو پھر کہیں نہیں بول سکیں گے توجہ کیجئے گا اوچھے چاندیوں ہو جائیے خوشحال زمانے دے جھولی وچ پنج تگ دی خیرات ضروری حق بولو بھائی حق اچھی حق سج پک پھر بولیں سبحان اللہ بولا اللہ 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 سبھی کو چاہیے پنٹن کی خیرات لیکن یہ ملتی کہاں سے ہے میں تو لاہور سے آیا ہوں مجھے نہیں پتا کہ پنٹن کی خیرات کہاں سے ملتی ہے کوئی تو دھر ہوگا جہاں سے پنٹن کی خیرات ملتی ہوگی کوئی تو ہستی ایسی ہوگی تو خیرات پنٹن باٹتی ہو مجھے نہیں پتا آؤ نصیر مل پیر سید رسیر نصیر رحمت اللہ 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 آپ سے پوچھتے ہیں حضور آج عاشقوں کیا بات آوتر زہرہ پر کھیلائے ہوئے دامر اے نسل کریموں کی علج پال گھرانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرہ کا وہ بابا ہے حسن نک نانا بولو یار حق اچھ بولو حق سچ پک پھر بولو نہ رہے نسال نہ رہے حیدری کیا بات اللہ پاک آپ کو خوش رکھے جی کہ اس محبت سے آپ عقید سن رہے ہیں اللہ آپ کو عباد رکھے میرے مرشید کریم پیر سید انبر گلانی دامت برکات ملالیہ اللہ ان کا سایہ ہم پر تادیر قائم و دائم رکھے آپ نے مجھے کہا عثمان قادری تو جگہ جگہ شہر شہر جاتا ہے اگر تو اس عقیدے کو نہیں بولے گا تو شاید اگر ابھی میں عقیدہ پیش کر رہا ہوں مجھے نہیں پتا آپ میں سے کون کون بولے گا کون کون رہ جائے گا حق نگر حق کی پری ستار ابو طالب ہے حق نگر حق کی پری ستار ابو طالب ہے حق نگر حق کے پری ستار ابو طالب ہے عاشق سید ابرار ابو طالب حق کے حق اور واقع یاد کرو اب توجہ چاہوں گا آپ سب کی واقع یاد کرو شیب ابی طالب کے واقع یاد کرو شیب ابی طالب کے واقع یاد کرو شیب ابی طالب کے دیکھ لو کس کے طرف دار ابو طالب چاہوں گا نارا نارا ناری ناری بنانی ناری اللہ سنیں سنیں کیا بات کیا بات تانہ کفر کسی دیتے ہو لوگو سوچو والدِ حیدر کرار ابو بنا ان کی آغوش کی زینت ہے علی شیرِ خدا ان کی آغوش کی زینت ہے علی شیرِ خدا یعنی ایک مرکز انوار ابو تالی اچھا یہ بات میری کسی کو اچھی لگے یا بری لگے میں نہیں جانتا میں اپنا عقیدہ کھل کر بولتا ہوں شیر سن لیں اگر آپ کی بات میری بات ایک ہو جائے تو پھر بولیے گا توجہ کیجئے گا اللہ اکبر شاہی نے کیا لکھ دیا ہے بات ایمان کی اگر ہے تو یہ سارے سن لو بات ایمان کی اگر ہے تو یہ سارے سن لو میرے ایمان کا میار ابو کچھ لفظوں کو میں نے کچھ لفظوں کو میں نے بہتر بنایا ہے اور یہ جملے میں نے اپنے رنگ میں پڑے ہیں اپنا ہر شہر کے اندر آپ کے سامنے بھی پیش کرنا ہوں آپ نے سنا بھی ہوگا لیکن آپ نے بس لطف لینا ہے توجہ کیجئے گا کل ایمان کے باپ کا تذکرہ مجھے نہیں پتا کس کس نے دانتے نہیں ہے کل ایمان کے باپ کا تذکرہ این اسلام ہے این ایمان ہے کل ایمان کے باپ کا تذکرہ این اسلام ہے این ایمان ہے کچھ مسلمانے کہتے ہیں کافر ہیں وہ جبکہ کافروں نے کہا تھا وہ مسلمانے ہیں ابو طالب کے دیوانے کون کون بیٹھے ہیں کون کون بیٹھے ہیں آج بھی رات ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے ابو طالب کے دیوانے سارے ابو طالب کے دیوانے شیرِ خدا کیسے خوش ہو رہے ہوگے یہ میرے باپ کا کیسے تذکرہ کریں دونوں ہاتھ اٹھا گئے ابو طالب کے دیوانے ابو طالب کے دیوانے کیا بات سبحان اللہ کیا بات اللہ آپ کو سلامت رکھے اچھا یہ جملہ تھوڑا سا میں نے بدلہ ہے پور صورت کیا ہے آپ ذرا سنیے گا آپ سب کو پتا ہے کہ حضرت ابو طالب کا جو نام ہے وہ عمران ہے اب یہ شیر سنیے گا اور اپنے دل کو قرار لیجئے گا توجہ کیجئے گا ارشی فطرت کا نوری مصور ہے وہ میں نے تھوڑا سا بدلہ ہے جملے کو آپ توجہ کریں اگر میری بات سمجھ آجے تو بھولے گا ارشی فطرت کا نوری مصور ہے وہ سلبِ عزمت کا نوری مصافر ہے وہ مصطفیٰ کی مودت کا ذاکر ہے وہ پھر بھی دنیا یہ مولے کے کافر ہے وہ جن کے اسمِ گران میتے قرآن میں جن کے اسمِ گران میتے قرآن میں آج بھی سورِ آلِ عمران ہے حد 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 جن کا پہلو بدلنا عبادت بنی کون بولے گا بھئی کون بولے گا جن کا پہلو بدلنا عبادت بنی جن کے دامن کو چھو کر تہارت چلی میرا مولا ہے سارے جہاں کا ولی ایک اللہ علی ایک بندہ علی اور جس کے بیٹے کو لوگوں نے مولا کہا پوچھو خالق سے وہ کیسا انسان ہے میرے مرشد کا حکم ہے اس کو پڑھیں میرے مرشد کا جن کا پہلو بدلنا عبادت بنی جن کے دامن کو چھو کر تہارت چلی میرا مولا ہے سارے جہاں کا ولی ایک اللہ علی ایک بندہ علی جس کے بیٹے کو لوگوں نے مولا کہا پوچھو خالق سے وہ کیسا انسان ہے ابو طالب کے دیوانے بھائی ذرا ہاتھ اٹھا لیں ہاتھ اٹھا لیں ابو طالب باتہ لگے کہ جشن میں آئے ہیں جشن میں آئے ہیں ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے ابو طالب کے دیوانے سارے ابو طالب کے دیوانے ہاں ابو طالب کے دیوانے ابو طالب جب میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں یہ ابو طالب کے سارے دیوانے بیٹھے ہیں میں حضور کے ایک چچا کا اور ذکر کرنا چاہتا ہوں میں نے ہاتھ جوڑ لیا آپ کی خدمت میں اگر بات دل کو چھوے تو ضرور بولیے گا کیا بات امیرِ حمزہ کی یہ صرف ابو طالب کے دیوانے پڑھ سکتے ہیں کیا بات امیرِ حمزہ کی کیا شان امیرِ حمزہ کا کیا بات امیرِ حمزہ کی کیا شان امیرِ حمزہ کا نامو سے نبی پر مٹ جانا پیغام امیرِ حمزہ کا ابو طالب کے دیوانے شیر بولوں تو جو ہے کاؤ سر کے سا کی کا صدقہ اب ذرا توجہ کیجئے کہ میں کہاں لے کر جا رہا ہوں آپ کو کاؤ سر کے سا کی کا صدقہ دو جان ملے ہیں ہم سب کو کاؤ سر کے سا کی کا صدقہ دو جان ملے ہیں ہم سب کو ایک جان نجف کے وانی سے ایک جان نجف کے وانی سے ایک جان امیرِ حمزہ کا ابو طالب کے دیوانے اچھا میں ایک جملہ بولوں یہاں پر ہم اپنا آج کل یہ کلام پڑھ رہے ہیں ہر جگہ یہاں پر بھی دو جملے بولتا ہوں اور پھر آخر میں یہ مجھے حکم دے رہے ہیں میرا بڑا مشہور کلام ہے پوری دنیا میں سنا جاتا ہے اس کو پیش کرتا ہوں میں لیکن یہ ذرا دو شیر آپ نے محبت مرے توجہ سے سننے ہیں منافقوں کو جلا بھائی مجھے نہیں پتا کون کون جلانے کے لئے بیٹھا ہے میں ذرا جملہ تھوڑا سا اور تکھا کر دیتا ہوں منافقوں کی سڑاؤ منافقوں کو جلا علی کا نارہ لگاؤ پنج نارہ پنج دنی سوال لگ نارے حیدری منافقوں کو جلا منافقوں کو جلا علی کا نارہ لگاؤ منظر فضائے تحرم سارا علی کا ہے یہ جو آپ علی علی کر رہے ہیں ایسا نہیں کر رہے منظر فضائے تحرم سارا علی کا ہے منظر فضائے تحرم سارا علی کا ہے جسمت دیکھتا ہوں نظارا علی کا نارے حیدری شیر سنیے گا شیر توجہ خیبر کے میدان میں شیرِ خدا کے سامنے آیا نا مرحب کہنے لگا علی جس ماں نے مجھے دودھ پیلایا ہے اس ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے شیرِ خدا آگے پڑے اور فرمایا مرحب جس ماں نے مجھے دودھ پیلایا ہے اس ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے حیدر 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 سنا نا کہاں اپنے لگ گیا مرحب مولا علی نے ماری نا جو تلوار ہوا کیا عاشق لکھتا ہے خیبر کے میدان میں کیا ہوا جب مولا علی کا وار ہوا مرحب دونیم ہے توجہ مرحب دونیم ہے سرِ مقتل پڑا ہوا اب بہت بڑا فاتح ہوگا اس کا مرحب وہ پڑھانا علی کا وار دو ٹکڑے ہوئے زمین پر گر گیا اب اس کے ساتھی مرحب کے اس کو لات ماریں کھڑا ہو کھڑا ہو کھڑا ہو بڑا بول رہا تھا اب علی کا عاشق کیا بولا توجہ کیجئے گا مرحب دونیم ہے سرِ مقتل پڑا ہوا مرحب دونیم ہے سرِ مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے نعرہ حیدری نعرہ حیدری جملہ بولوں بولیں گے آپ توجہ کیجئے گا مہراب میں علی ہے تو ممبر پہ ہے علی مہراب میں علی ہے تو ممبر پہ ہے علی کعبہ گواہ ہے دو شپیمبر پہ ہے علی ہرجہ علی ملیں گے نادا من چھوڑائیے بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے حق اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے ماشاءاللہ میرا کلام ایک بڑا حسین اس کے دو تین شیر ہیں ایک فیصلہ میں کروانا چاہتا ہوں آج شاہ شمز دربار پر عاشقوں کے اس حجوم میں حق کا فیصلہ کرنا جی جناب ڈنڈینہ مارنا بند پنچیتی بھی مجھے بڑے نظر آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے حق کا فیصلہ اور آواز دیکھوں گا کتنی اچھی آواز ہوتی ہے بندہ دشمنی علی سے لگائے اور جنت خدا سے مانگے مل سکتی ہے اور بولو یار مل سکتی ہے اچھی بولو ہاتھ اٹھا کے مل سکتی ہے بندہ حسین کو باغی کہتا ہوں کائنات کا سب سے بڑا الزام ہے باغی اور وہ حسین پر لگائے اور پھر خدا سے جنت بھی مانگے ملے گی کھل کے بولو آواز نہیں آئی بندہ یزید کو جنت ہی مانے امام جان امام رضی اللہ عنہ بھی لکھتا ہو نام کے ساتھ اور پھر خدا سے جنت بھی مانگتا ہو بابا ملے گی ایسے بندے کو جنت ملے گی ایک بندے نے دشمنی علی سے لگائے ظلم دیکھو ظلم ظلم دیکھیں ایک بندے نے دشمنی علی سے لگائے حسین کو باغی کہا یزید کو جنت ہی مانا ہاتھ اٹھا کے کہنے لگا اللہ مجھے جنت دے دے عاشق بولا حکی میں منگدائے مجھے نہیں پتا کس نے بولنا ہے حکی میں منگدائے جنت کویا اتھتا یلی وسدائے اے بسدائے کے نہیں بسدائے جیدہ جیدہ بسدائے ہاتھ چکے بولے گا کی میں منگدائے جنت کویا اتھتا یلی وسدائے اتھتا یلی وسدائے کی میں ٹپ سے پل تو پار اتھتا یلی وسدائے کی میں منگدائے کی میں منگدائے کی میں منگدائے جنت کویا اتھتا یلی وسدائے اتھتا یلی وسدائے کی میں منگدائے کیا تھا میرا سو بٹا سو آئے گا آخرت کے پرچے میں سو بٹا سو میں نے کہا نہیں آئے گا کیا تھا نہیں آئے گا میں نے کہا کیسے ہائے گا کہتے نمازیں بھی پوری روزیں بھی پورے حج بھی پورے زکاتیں بھی پوری آشکوں کی قربانی کی کھالیں بھی پوری سو بھٹا سو میں نے کہا نہیں آئے گا کہتے کیوں حضور میں پیش کر رہا ہوں حضور توجہ کیجئے گا نہیں آئے گا کہتے کیوں میرے ایک دوست تھا گیارویں کے پرچے ہوئے بھی پچھلے دنوں تین سو اٹھونجہ نمبر آئے کہتے پانسو آنے تھے میں نے کہا کیوں نہیں آئے کہتے میں تو پانسو کے پرچے دے کے آئے تھا مگر جس نے میرے پرچے چیک کیا نمبر ڈالے ہیں ساری دنیا وہی نمبر مان رہی ہے میں نے دوسری پارٹی والے کو بولا سو بٹا سو تیرے بھی نہیں آئیں گے کہتے کیوں نہیں آئیں گے میں نے کہا جس نے تیرے پرچے چیک کرنے نمبر ڈالنے نمبر تو وہی مانے جائیں گے کہتے میرا پرچہ کون چیک کرے گا آشک بولا جسے تباقی کہتا ہے میں آج عقیدہ دے کر جا رہا ہوں اوہی اتھا وسدن حسن حسین جیڑ امنا دے کر سن سینے اوہی کی نے دیکھ اسے جنتی بہار اتھتا اوہی علی والوں بولو تو سیاد اتھتا آواز نہیں آئی اتھتا کہتا میرے پاس گیٹ پاس ہے جنت میں جانے کا گیٹ پاس بنوایا ہے دھماکے کر کے اور دیوانہ بولا بھائی چیک کر لے دھماکوں سے گیٹ پر جیلی بنتے ہیں جیلی وہ بندہ پکڑا جائے نا پھر اندر نہیں جاتا کہیں اور ہی اندر جاتا ہے کہتا میرے پاس تو جو بھی ہے تمہارے پاس کیا ہے آشک بولا مجھے نہیں پتا کس نے بولنا ہے اور دیڑے کولے یزیدی پاس ہے ساڈن آل حسین دیا سے ساڈن آل حسین دیا سے بھائی چند سے تیرا گیٹ پاس دیوانہ بولا پیچھے سے آپ کی مہربانی آپ کی مہربانی اور تو عملاتے کرنے مانے اتھے گیٹ دیتے کھڑا بھی زمان اچھا توجہو جی توجہو علی والے بیٹھے توجہو کرنا یہ چکر میں ہے کہ میں اپنی گھٹڑی سے حضرت ریزوان کو چکر دے دوں گا یہ عالم تخیل میں ذرا چلے میرے ساتھ گیٹ پہ ہوا کیا ایک گھٹڑی اس نے اتاری نیچے اور کھولی اور کہنے لگا حضرت ریزوان کو لو جی نمازیں یہ لو جی روزیں یہ لو جی حج یہ لو جی زکاةیں حضرت ریزوان کا ٹھڑی دیکھیں گے وہ فرمائیں گے سارا کچھ نظر آرہا ہے مگر علی کا پیار نظر نہیں آرہا توجہو حضرت ریزوان یہ بات کیوں کہیں گے سنو حضرت ریزوان کون ہے وَجْتُمْ عَمْلَاتِ وَجْتُمْ عَمْلَاتِ کرنے مانے اُتھے گیٹ تے کھڑا ریزوانے کون ریزوان وَجْرَا مَوْلَا يَلِيدَا حُبْدَارِ حسنے ندہ تابیدار ایک ہی میں کرسے گیٹ کو پار اُتھے تا ریزوانے اُتھے تا کہتا پھر تم کیسے جنت میں جاؤگے عاشق بولا بھائی سنو ہم کیسے جنت میں جائیں گے بلے ہمارے پاس عمل نہیں ہے لیکن ہم کیسے جنت میں جائیں گے وَجْتَمْ عَمْلَاتِ مجھے نہیں بدا شاہ شمز دربار پر کون کدھ را ہوچہ بولے گا وَجْرَ مَنْدَا عَلِي نُو پیرے قوتی بدل جاندھی تقدر اور جڑ سنتہ سائیں حسینے اور نومل سی جنت کا چہنے بس نعرہ حیدری حیدری نعرہ آپ کو لگانا آتا ہے لگا کے دکھائیں گی میرے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں آجی سے لے کر پیچھے تک دائی سے لے کر ماہی تک کون کون میرے ساتھ دیتا ہے اے نعرہ حیدری نعرہ حیدری ابھی بھی پتر نہیں لگا اے نعرہ حیدری اے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری زورتا ماں اٹھتا تو نہ ٹپسے میرا آخری جملہ جو ابھی تک علی کے نام پر نہیں بولا تو تے بلکل نہ ٹپسے تو نہ ٹپسے پل تو باہر اٹھتا علی بسدے علی نال پغز رکھے اے بھی تو نکمے اٹھتے تیرا حج ہو ہاتھ اٹھا گے اٹھتے تیرا حج ہو چتے انی چمدے من کون تو مولا میرے نبی نے بولا میں جس کا مولا ہے اس کا مولا زرہ زور سے بولو اور زور سے بولو دم مست کلندر دم مست کلندر دم مست کلندر خوضہ حلوے نیم حد رکھیوں بالا چھولے لالن سندہ دیدہ سیغت دا شہبہ زبان ملبر دم مست کلندر دم مست کلندر علی نمک بلدر اسیم خوضہ حلوے نیم fout چھولے جھولے چھولے 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 لال گلندر Бہ بولو بولو شکیل لال گلندر سبیلہ علی کلندر سبیلہ علی کلندر نارے ہل بری